بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ آ چکا ہے آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک بات تو آج جمعہ کا دن ہے اور افتاری کا وقت ہو چکا ہے تو کیوں نہ میں نے سوچا آج جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ میں پہلے روزے کی افتاری کا جو ہے ولوگ بنا کر شیئر کرو تو چلیے آج شروع کرتے ہیں ہم چانوں کو اُبالیں گے اور انہیں تھوڑا چٹپٹا نمکین اور کھٹا میٹا بنائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چنیں جو ہیں سوویریں بھگو کر رکھ دئیے گئے تھے یہ تقریبا ہمارے پانچ سے چھے لوگوں کے لئے کافی ہیں یہ میں نے چنیں اُکرے دال دیئے ہیں انہیں گلانہ ہیں عزب زائقہ آدھا چمچ نمک بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تھوڑا سا پانی دالنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چالو کریں گے اور اتنے چنوں کے لئے دوستو چار سے پانچ سٹی کافی ہے ابھی زیادہ وقت نہ ہوتے ہوئے میں اس کو بڑے گیس پر ہی جلدی سے جلدی سٹیہ لے کر ککر کو نکال لوں گا یہ دو سٹیہ تقریباً الحمدللہ ہو چکی ہے یہ الحمدللہ ککر جو ہے میں نے کھول لیا ہے تقریباً دس پندرہ منٹ میں نے اسے گلنے کے لئے رکھاتا یہ دیکھئے ماشاء اللہ ہو چکے ہے چلیے آگے کا پروسیجر شروع کرتے ہیں کڑائی جو ہے گرم ہونے کے بعد ہم آئل اچھا گرم کر لیں گے آئل دالیں گے آئل کے بعد میں آنین اس کے بعد زیادہ بھی تیز نہ ہو افطار میں کیونکہ دن بار کھالی پیٹ ہونے کے وجہ سے زیادہ بھی جو ہے تیکہ نہیں کھائیں گے اس کے لئے یہ اتنی پیسی ہوئی لے لی ہے میں نے لیکن یہ صرف ایک سپون ہی دالوں گا میں اور اس کے بعد آخر میں ٹاماتے آدھا لیمبو چھڑکیں گے اس میں اور حل کسی شکر دالیں گے تاکہ جو ہے چٹ پٹا لگے اور کھٹا میٹھا لگے چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آئل جو ہے تھوڑا گرم ہونے کے لئے رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد رہے زیادہ آئلی نہ بنیں اس کے لئے زیادہ تیل نہیں لینا ہے پیاس کو ہلکی سی لان ہو لیں دیں گے یہ ایک سپون جو ہے ہم میرچ ڈالیں گے زیادہ نہیں پیاس اور میرچی کی کھجبو جو ہے دوستو موں میں پانی آ رہا ہے یہ اتنی جو ہے لال ہو چکی ہیں پیاس تو فوراں جو ہے تماتے ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد رہے دوستو زیادہ میرچی نہ ڈالیں ورنہ گڑ بڑ ہو جائے گی اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو اسی طرح جو ہے آنے والے پورے انتیس یا تیس دنوں کے رمضان کے دنوں کی جو ہے اچھے اچھے ڈیشیس میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرو اور ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں میرے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ یہ الحمدللہ ریڈی ہو چکا ہے مسالہ تو یہ فوراں ہم لوگ ابھی چینے دال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ بہت مزا آنے والا ہے ویڈیو کو این تک ضرور دیکھیں یہ ہو چکا اب ہم دالیں گے تھوڑا سا میں نے چھاٹ مسالہ لیا ہے اور آدھا سپون جو ہے ایک سپون مان لیجیے شکر لیے چینی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لیمون چھڑکیں گے یہ ڈیش الحمدللہ سارے انگریڈینڈ کے ساتھ تیار ہو چکی ہے لیکن ابھی تھوڑا اسے ہم دھیمی آج پر چھوڑ دیں گے دس منٹ کے لیے یہ پانی پورا سوک نہ دیں گے بس کافی ہے اتنے سارے انگریڈینڈ کے ساتھ انسٹنڈ ڈیش ہماری تھوڑی دیر میں انشاءاللہ تیار ہوں گے انتظار کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ چنے تیار ہو چکے ہیں دوستو اسے نکالیں گے ہم پلیٹ میں اس پیت ہو را سگانیش کلیں ہم لوگ دنیا اور الحمدللہ افطار دوستو ہو چکی ہے ہماری روزہ کھل چکا ہے اور آئیے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے چٹ پٹے چنے کیسے بنے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا یہ دیکھئے کہ اس طرح سے جو ہے چنے سمیش ہونے چاہیے جب کھانے میں لذیذ لگتے ہیں کیونکہ مسالہ ان میں مر جاتا ہے پورا اچھی طریقے سے یہ ہے ماشاءاللہ دیکھئے اس طرح سے جو ہے گلنے چاہیے چلیے پہلا نوالہ لیتے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جیسے ایکسپیکٹ کیا تھا اس سے بھی اچھے ماشاءاللہ بہت لذیذ دار بنے ہیں تو درخواست ہے آپ لوگ بھی ایک بار ضرور ٹریسٹ کریں یہ دیکھئے پرائے کریں انسٹنٹ ڈش زیادہ وقت نہیں لگتا اسے اور زیادہ جھنجٹ بھی نہیں ہے بنانے کی تو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا پہلی بار ویڈیو دیکھ رہا ہے تو سبسکرائب کریں چینل کو لائف کریں میرے ویڈیوز اور دوسرے بھی میرے ویڈیوز اسی طرح بنے ہیں وہ بھی ضرور دیکھیں آپ لوگوں سے لینا چاہوں گا اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ